وَلَوْا الْقَامَ عَادِیْرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعٍ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ہر قسم کی حمد ورسنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کی علاقہ اور زباہ ہے جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت مجلس میں بابرکت مہینے میں بابرکت مقام برہم جمع ہوئے اور بابرکت کتاب پڑھنے کے لئے جمع ہوئے تو بہت ساری برکتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں مہینہ برکتوں والا پھر اس کے بعد یہ مقام برکتوں والا پھر یہ مجلس برکتوں والی اور پھر اس مجلس میں جس کتاب کو ہم نے سنا اور جس کو اب سمجھنے کی تھوڑی بہت ہم کوشش کریں گے وہ کتاب بھی برکتوں والی تو اللہ تعالیٰ ان برکتوں سے ہماری زندگی کو بھی برکتوں سے بھر دے اور اللہ رب العالمین نمزان کی ان سعادتوں سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے سورہ نساء کی بعض آیتوں کی تشریح کل کے درس میں ہوئی تھی اور بعض آیتوں کی تشریح انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس میں ہوگی کل ایک بات آدھی آیت پر ختم ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر چار میں فرمایا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دو خوش ہو کر کے دو راضی ہو کر کے دو اور پورا پورا مہر ان کو دو فَإِن تِبْنَا لَكُمْ أَنْشَئِمْ مِّنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ هَنِيْ أَمْمْرِيَّا پھر اگر وہ اپنی خوش دلی سے کچھ حصہ تم کو دے دیں مہر کا ماف کر دیں یا لے کر کے واپس لوٹا دیں تو اس کو مزے سے کھاؤ لیکن یہ کب ہونا چاہیے فَإِن تِبْنَا یعنی اپنی خوش دلی سے دیں تب تم ان کا مال کھا سکتے ہو مال کے معاملے میں شریعت نے ایک اصول بنا دیا یہاں تو صرف خواتین کا ذکر ہے اصولی بات شریعت نے یہ رکھی ہے کسی کا مال اس کی رضا مندی کے بغیر آپ نہیں لے سکتے اصولی بات اللہ نے فرمای اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لَا يَهِلُّ مَعْلُمْ رِئِمْ مُتْلِمِنْ إِلَّا بِتِي بِنَفْسِهِ کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی خوش دلی کے حلال نہیں ہوتا کسی مسلمان کا مال جب تک کہ وہ خوش دلی سے نہ دے دے اس کے لئے حلال نہیں ہے اور خوش دلی کا مطلب بغیر کسی خارجی دباؤ کے تبنا مطلب تابع کہتے ہیں نفس جس سے خوش ہوتا ہے تابع کا مطلب ہوتا ہے جس سے انسان خوش ہو یعنی باہری کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی انسان بغیر کسی دباؤ کے خارجی دباؤ کے بغیر کسی دھمکی کے خود اپنے دل سے اپنا مال اگر آپ کو دے تو آپ اس کو کھا سکتے وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو لیکن اگر کسی نے خوش دلی سے اپنا مال نہیں دیا ہے تو اس پہ دباؤ ڈال کر کے کسی بھی طرح کی دھمکی دے کر کہ اس کا مال نہیں لے سکتے اسی لئے علماء نے کہا ہے کہ مالی جرمانی کی جو شکلیں پائی جاتی ہیں مختلف علاقوں میں وہ سب کی سب ناجائز ہیں مالی جرمانہ یعنی کسی غلطی کی وجہ سے جو جرمانہ لیا جاتا ہے سزا دی جا سکتی ہے پر مالی جرمانہ نہیں دیا جا سکتا جمہور علماء کا میرے خیال سے بلکہ بزاہبِ عربہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مالی جرمانہ کسی مسلمان سے لینا حلال نہیں ہے ہر مسلمان کا مان حرام ہے جب تک کہ وہ اپنی رضا مندی سے مال نہ دے دے اس سے مال نہیں لیا جا سکتا تو مالی جرمانی کی جو صورتیں ہوتی ہیں بعض مدرسوں میں یا اسکولوں میں بچوں سے چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی فوراں فائن لگا دیتے ہیں تو مالی جرمانے کی جدنی شکلیں ہیں وہ سب کی سب حرام ہیں بعض علماء نے صرف ایک مرحلے میں اجازت دی ہے کہ کوئی حکومت ہے تو حکومت کا حاکم بعض صورتوں میں مالی جرمانہ لے سکتا ہے اس پر بھی اختلاف ہے باقی یہ کہ مسلمان کا مال اس کی خوشدلی کے بغیر حلال نہیں ہوتا بلکہ بعض مالی جرمانے ایسے ہیں جو سود کی حکم میں آتے ہیں بعض مالی جرمانے ایسے ہیں جو سود کی حکم میں آتے ہیں کون سے مالی جرمانے کسی پیمنٹ پر ہونے والی تاخیر پر جو جرمانہ لیا جاتا ہے وہ سود ہے کسی بھی پیمنٹ پر آپ کی ذمہ کسی مال کی ادائیگی ہے اور اس ادائیگی میں تاخیر ہو گئی تو آپ پر اگر فائن لگا دیا گیا تو یہ جو فائن کے نام پر پیسے لیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں سود ہے سود کس کو کہتے ہیں کہ میرے ذمہ کچھ مال کی ادائیگی تھی اور اس کی تاخیر کی صورت میں مجھے اضافی پیسہ دینا پڑ رہا ہے سود ایسی کو بولتے ہیں جتنا میرے ذمہ ادائیگی تھی مجھے اس سے زیادہ اگر دینا پڑے تو اس کو کیا کہتے ہیں ایسی کو سود کہتے ہیں تو جیسے بلڈگوں میں ہوتا ہے مینٹینس ادائیگی میں تاخیر ہو گئی تو پیسہ ایکشٹرہ لے لیتے ہیں فائن کے نام پہ آپ اس کو لیٹ فائن کہہ دیں آپ اس کو لیٹ پیمنٹ کہہ دیں آپ اس کو جو بھی نام دیں وہ سب کے سب کیا ہیں سود کی شکل ہے اسکولوں میں ہوتا ہے فیس کے ادائیگی ٹائم پہ نہیں ہوتی ہے تو ایکشٹرہ بیسہ لیتے ہیں واضح طور پر سود ہے میرے خیال سے امت میں کسی کا بھی اس پر اختلاف نہیں یہ سود ہے یہ جو بھی مالی تاخیر میں جرمانہ لگایا جاتا ہے وہ سب کا سود سود ہے اسی طرح ہمارے یہاں جو زیرو ای 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 کے نام سے جو لون چلتے ہیں جتنے بھی ہندوستان میں انسٹالمنٹ کے قسطوار چیزوں کو خریدنے کے طریقے اور جتنے بھی لون پہ جاتے ہیں سب لون میں یہ شرط تو لازمی ہوتی ہے کہ اگر انسٹالمنٹ آپ ٹائم پہ نہیں بھر پائے تو آپ کو ایکشٹرہ بیسہ دینا پڑے گا ہے نا اس لیے جتنی بھی انڈیا میں انسٹالمنٹ کے جتنی بھی سکیمیں ہیں وہ سب کی سب سود ہیں چاہے وہ زیرو ای 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 ہو یا اس میں ای 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 بڑا کر گے بھی لیا جا رہا ہوں وہ سب کی سب سود ہیں اس لیے علماء نے بل اتفاق اس کو حرام قرار دی ہے گرچہ آپ ٹائم پر پیسہ بھر بھی دیں بہت سرے لوگ بلتے ہیں شیخ ہم ٹائم پہ پیسہ انسٹالمنٹ کا بھر دیتے ہیں آپ ٹائم پہ بھی بھر دیں گے لیکن جب آپ نے وہ سامان خریدا تھا تو آپ نے سود کی شرط قبول کر لی تھی کہ اگر میں ٹائم پہ انسٹالمنٹ نہیں بھر سکا تو میں ایکشرا پیسہ دوں گا تو یہ سود آپ نے قبول کر لیا تو جس ٹرانزیکشن میں سود کی شرط آ جائے وہ ٹرانزیکشن ہی آرام ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ نے بھئی گاڑی خریدی گاڑی میں آپ نے آپ نے ایک کسطوار پیسہ بھرنے کی کا معاہدہ کر لیا اور آپ نے اس معاہدے میں اس شرط کو بھی قبول کر لیا کہ اگر میں کبھی گاڑی کا انسٹالمنٹ ٹائم پر نہیں بھر سکا تو میں لیٹ فائن دوں گا جو بھی میرے اوپر جرمانہ لگا جائے کہ میں اس کو ادا کروں گا تو یہ جو شرط ہے جرمانہ ادا کرنی کی یہ سود ہے جب سود کی شرط آپ نے دسلیم کر لی تو وہ ٹرانزیکشن ہی کیا ہو گیا حرام ہو گیا تو یہ بات ہے کہ مسلمان سے اس کا مال بغیر اس کی خوشدلی کے نہیں لیا جا سکتا پر یہاں پر خاص طور پر کیونکہ صورت النصہ ہے عورتوں والی صورت ہے عام طور پر عورتوں کے ساتھ یہ ظلم بہت ہوتا ہے کہ ان کا مال الگ الگ طرح کی دھمکیوں کے ذریعے سے الگ الگ طرح سے دباؤ ڈال کر کے حلال کر لیا جاتا ہے عورت بیچاری کمزور ہے مجبور ہے اس کی مجبوری کا اس کی کمزوری کا ہر زمانے میں مرد اس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہیں کہ اس سے مال وصول کرتے رہے ہیں بغیر اس کی خوشدلی کے خوشی کے نام پر خوشی کے نام پر عورتوں کا مال بہت کھایا جاتا ہے بیشتر بھائی بہنوں کو جائدات میں حصہ نہیں دیتے ہمارے علاقے میں اب کی ادرابد میں کیا صورتحال ہے دیتے ہیں لو پورے ہندوستان میں یہی صورتحال ہے بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے اور کیا بولیں گے بھائی میری بہن نے خوشدلی سے معاف کر دیا اپنی خوشی سے معاف کر دیا ہے حلقی خوشی نہیں ہوتی یہ جھوٹ ہے واضح طور پہ یہ جھوٹ ہے کہ بہنیں خوشی سے اپنا حصہ معاف کرتی ہیں کوئی ہندوستان میں بہنیں خوشی سے حصہ معاف نہیں کرتی ان پر دباؤ ڈال کر کے معاف کر آیا جاتا ہے اس کو خوشی کا نام دے دیا گیا ہے بھائی اصولی بات ہے عورت کیوں خوشی سے معاف کرے گی کیا عورتوں کو مال کا لالچ نہیں ہوتا ہے ہاں عورتوں کو مال کی چاہت ہوتی کی نہیں ہوتی ہے بھائی اللہ نے فرمایا وَطُحِبُونَ الْمَالَحُبْ بَنْجَمَّا تو مال کی بہت شدید خواہش رکھتی ہو سب کو کہا مردوں کو بھی کہا عورتوں بھی کہا اللہ تعالیٰ نے مال کی خواہش انسان کی نفس میں ڈال دی ہے یہ خواہش جیسے مردوں کے دل میں ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے عورتیں چوریاں کرتی کی نہیں کرتی ہیں مال کی چاہتیں تب ہی تو کرتی ہیں اکثر آپ دیکھیں گے مال میں جو سی سی ٹی وی کیمیری کی فوٹیج آتے ہیں چوری گئے اکثر عورتیں ہوتی ہیں اس میں چوری کے معاملے میں عورتوں کا ہاتھ ذرا لمبا ہوتا ہے ہاں اس لئے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو ان کو خصوصی طور پر کہتے تھے والا اس سقن ہے نا کہ وہ چوری نہیں کریں گی بھائی مال کی چاہت اللہ نے فطرت میں رکھی ان کے اندر بھی ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں واحد چور کا ہاتھ کاٹنے کا ایک مسئلہ آیا وہ چوری کرنے والا کون تھا عورت تھی کی مرد ہاں عورت تھی میں عورتوں کی برائی نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ بہت سارے مرد حضرات بولتے ہیں عورتیں اس لئے معاف کر دیتی ہیں کیونکہ عورتوں کو مال کی چاہت نہیں ہوتی کیوں نہیں مال کی چاہت ہوتی ہے بھائی اکثر گھروں میں خواتین کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں نندے اور جیٹھانی جو لڑتی ہیں اس کا بنیادی وجہ مال ہوتی اللہ تعالی نے جیسے مرد کے دل میں مال کی چاہت رکھی ہے عورت کے دل میں بھی مال کی چاہت رکھی ہے تو عورت کیوں معاف کرے گی بھائی اپنا حصہ بلا وجہ کیوں معاف کر دے گی اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے یہ جو معافی کی بات کہی جاتی ہے نیچرل نہیں ہے نیچرل ہی اگر معاف کرنے کا معاملہ ہوتا کہ عورتیں بھائیوں سے بہت معبت کرتی ہیں اس لئے معاف کر دیتی ہیں تو بھائی اگر نیچرل معاف کرنے والا معاملہ ہوتا تو صرف بہن ہی کیوں معاف کرتی ہیں بھائی کیوں نہیں معاف کرتا کبھی ملکہ یہ ساری معبت یک طرفہ ہی ہے صرف بہنوں کو ہی معبت ہے بھائیوں سے ہمیشہ بہن ہی معاف کر رہی ہیں ایک کیس ایسا بھی تو آنا چاہیے کہ جہاں بھائی نے ماف کر دیا کہ بھائی بھل رہے کہ بہن میرا حصہ تو بھی لے کر کے جا ایک بھی کیس ایسا نہیں آ رہا میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ میری بہن نے خوشی سے ماف کر دیا یہ خوشی نہیں ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک خاص طرح کا دباہ ہوتا ہے یہ نیچرل نہیں ہوتا نیچرل ہوتا تو دونوں طرف سے مافی ہوتی کبھی ایسا ہوتا بہن ماف کر دی بھائی اب بغ انتقال ہو گیا بھائی جیدہ تقسیم کرنے کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا بہن کا حصہ نکال کے الگ کیا ہی نہیں جا رہا بہن کو بلا کر کے اس سے پوچھا ہی نہیں جا رہا تم کو حصہ چاہیے کی نہیں چاہیے اور بولتے ہیں بہن نے ماف کر دیا بھائی اگر بھائی کو اتنا یقین ہے کہ میری بہن نے ماف کر دیا ہے میں چیلنج کرتا ہوں دو سال کے لئے بہن کو اس کا حصہ دے دو دو سال کے لئے اور اس کے بعد بولو بہن اپنا حصہ مجھے دے دے ماف کر دے دے گی بہن آپ اپنا دے دیں گے نا وہ بھی نہیں لوٹائے گی یہ جھوٹے گی بہنیں ماف کر دیتی ہیں بہنیں ماف نہیں کرتی ان پہ دباؤ ڈال کر کے ماف کروایا جاتا ہے بھائی باز مرتبہ اور اکثر بلکی پہلا دباؤ تو بھائیوں کا ہی ہوتا ہے بھائی لوگ جو ہے نا وہ برابر زبان سے باز مرتبہ کہتے ہیں اور زبان سے نہیں کہتے تو ایک ان کہا ان کہی دھمکی ہوتی ہے ان کے اوپر وہ کیا دھمکی ہوتی ہے بھائی جو ہے نا ایک بندوق تان لیتا ہے بہن پہ وہ بندوق دکھائیں نہیں دیتی ہے انویزیبل بندوق ہوتی ہے وہ جیسے ڈاکو ہوتا ہے نا ڈاکو بندوق تان کر کے آپ سے بولتا ہے کہ جیب سے پیسہ نکالو موبائل نکالو صاحب نکال کر کے رکھ لیا اس کے بعد بولا اب بولو میں نے خوشی سے اپنا موبائل اور پرس تم کو دے دیا اب بول نے ڈاکو کے ڈر سے کی دے دیا خوشی سے دے دیا خوش ڈلی سے دے دیا تو کیا آپ کے لئے حلال ہو جائے گا نہیں حلال ہوگا تو بھائی کی بھی ایک بندوق نکال کے رکھا رہتا ہے مہن پہ اور مہن سے بولتا ہے حصہ یا رشتہ اس کی بندوق پہ تان کر کے اس ور بولتا ہے حصہ چاہیے یا رشتہ بچانے اب اببہ جا چکے مہن کے ملے دے کر کے عورت کے لیے ایک بھائی بچا ہوا ہے اگر اس سے بھی رشتہ توڑ دے گی تو شہر نے اگر دوسری شادی کی ارادہ کیا تو پٹوائے گی کس تو شہر کو پٹوانے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے نا لاتھی رنڈا لے کر کے کون پہنچے گا اگر شہر نے دوسری شادی کا ارادہ کر لیا تو یہ بھائی لوگ بچا رہے ہیں آتے ہیں مارنے کے لیے تو اب اپنا رشتہ بچانے کے لیے بہن بول دیتی ہے حصہ حصہ لے لو اور رشتہ بچا دو اپنا رشتہ بچانے کے لیے بہن اپنا حصہ قربان کر دیتی ہے اور بھائی بولتا ہے میری بہن نے ماف کر دیا خوش دلی سے خوشی سے ماف کر دیا کوئی خوشی سے ماف نہیں کرتا ہے یہ حقیقت ہے آپ اس قسم کے بہانوں سے ہو سکتا ہے دنیا میں لوگوں کو جواب دے لے جائے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے بہانے نہیں چلیں گے صرف وہ بیچاری اپنا رشتہ بچانے کے لیے اپنا حصہ قربان کر دیتی ہے تو یہ یہ جتنی بھی مافی کی بات ہوتی ہے کہ عورت نے خوشی اللہ نے فرمایا فَإِنْتِبْنَا لَكُمْ اگر وہ اپنی مرضی سے ماف کر دے خوش دلی سے تو وہ تمہارے لیے حلال ہوگا اگر وہ خوش دلی سے ماف نہیں کر دی تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا اور دنیا جانتی ہے میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے نبے فیصد کیسز میں عورتیں خوش دلی سے ماف نہیں کرتی میں نے کہنا کہ بلکل نہیں کرتی ہو سکتا ہے دس پرسنٹ کیسے جیسے ہو کہ عورت کے پاس اللہ نے اتنی مال دولت اور جیداد دیا ہوا ہے کہ بھائی کے ابباق سے ملنے والا ہے مال کی اس کو کوئی لالچ نہ ہو لیکن نورملی تو ایسا نہیں ہوتا بھائی اگر واقعیتاً عورت خوش دلی سے اپنا حصہ ماف کرتی تو ہمیشہ ہمیشہ یہ مطلب محبت وہاں ہی کے لیے کیوں ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے عورت کو مال کی لالچ نہ ہو تو بھائی شہر کو اپنے دے دے نا لے کر کے مطلب بھائی شہر کیا بھائی سے کم محبوب ہوتا ہے اگر عورت کو صرف مال کی لالچ نہیں ہوتی تو لے لے اپنا حصہ شہر کو دے دیتی اچھا شہر کو نہیں دیتی اپنے بیٹوں کو دے دیتی حصہ لے کر کے جب ریواج ہی نہیں بنے گا سماج میں کوئی مانگی نہیں رہے تو عورت کیسے مانگے گی بیچاری وہ نہیں مانگ پاتی در کے مارے ایک دباؤ سماج کا بھی ہوتا ہے یعنی ہمارے سماج میں بھائی سے اپنے باپ کی جائداد بھائی سے نہیں مانگ وہ بھائی اپنا کچھ نہیں دے رہا اس کو وہ باپ کی جائداد میں حصہ مل لائے بھائی کا اپنا نہیں ہے اس میں پہ ہمارے سماج میں ایک مزاج یہ بن گیا ہے کہ جو لڑکی باپ کی جائداد میں اپنا حصہ مانگ لے وہ ظالم ہیں وہ اپنے بھائی پہ ظلم کرنے والی ہے اب بیچاری اپنے آپ کو اس تحمد سے بچانے کے لیے بول نہیں پاتی کہ مجھے بھی حصہ چاہیے ہاں سماج میں ایک مزاج یہ بنے حالکہ اپنا حصہ مانگنا کوئی ظلم کی بات نہیں ہے بھائی یعنی عجیب معاملہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھائی بہن کا حصہ کھا کر بھی ظالم نہیں ہے اور بہن اپنا حصہ مانگ لی تو وہ ظالم ہو جاتی ہے ہاں بھائی بہن کا حصہ کھا لے تو بھی ظالم نہیں اور بہن اپنا حصہ مانگ لے تو ظالم ہو جاتی ہے وہ اپنا حصہ مانگنا کوئی ظلم نہیں ہے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں ان سے بڑا کوئی متقی ہوگا ہاں اللہ کے نبی کی یہ وفات ہوئی اللہ کے نبی کی ملکیت میں خیبر میں ایک بہت بڑا باغ تھا حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد آئیں حضرت ابو بکر کے پاس اور کہاں میرے اببہ کی جائداد میں مجھا حصہ دیجئے اپنے حصہ اپنا حصہ مانگنا کوئی عب کی بات نہیں مانگا انہوں نے حصہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ ہدایت تھی کہ اللہ کے نبی کی کا چھوڑا ہوا مال آپ کے وارثین میں تقسیم نہیں ہوگا اس لئے اللہ کے نبی حضرت ابو بکر نے کوئی حصہ نہیں دیا اور ایسا نہیں کسی لئے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا اپنی بیٹی آئیشہ کو بھی نہیں دیا بات شیاء حضرت باغی فدق کا بہت مسئلہ اٹھاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماملے مال میں جیسے حضرت فاطمہ کا حصہ بن رہا تھا حضرت آئیشہ کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ بن رہا تھا تو نہ حضرت فاطمہ کو دیا نہ حضرت آئیشہ کو دیا عصیف حضرت ابو بکر نے نہیں حضرت علی کو بھی جب زمام خلافت ان کے ہاتھ میں آئی ہے تو اگر واقعتاً حضرت فاطمہ کا اس میں حصہ بن رہا ہوتا تو حضرت علی حسن حسین کو دیتے تھے حصہ خود بھی لیتے تھے بھئی ان کا حصہ بن رہا تھا پر انہوں نے خود بھی نہیں لیا حسن حسین رضی اللہ تعالیشہ کو بھی نہیں دیا تو بہرحال اپنا حصہ مانگنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے ہمارے یہاں ایک عجیب مزاج بن گیا ہے جاہداد میں انسان کا حصہ بن رہا ہے وہ مانگیں اس میں کونسی عیب کی بات ہے صرف عورتوں کے معاملے میں یہ نہیں ہوتا یعنی بعض مرتبہ گھر میں ایسا ہوتا ہے اب بغ اندقال ہو گیا اب بھئی چلیے ایک آتھ مہینہ دو مہینہ تھوڑا سا گھر میں سوگوارانہ ماحول ہوتا ہے تین چار مہینہ تھوڑا سا غم کا ماحول ہے اب اس کے بعد جاہداد تقسیم کرو نا ہمارے یہاں دو دو تین تین نسلیں گزر جاری ہیں جاہدادین ہی تقسیم ہو رہی ہے اور کوئی بچارہ بیٹا اپنا حصہ مانگ لے تو بھائیوں کو لگتا ہے کہ یہ گھر میں درار دال رہے ہیں یہ پھوٹ پیدا کر رہے ہیں گھر کے اندر ارے بھائی اس کا حصہ ہے اس کو دو شریعت نے یہ معاملہ رکھا ہے کہ انسان کی وفاد ہو جائے پہلے اس کی تجہیزوں تک فین کا انتظام کرو پھر اس کے اوپر جو قرضہ ہے وہ اس کا عدا کرو پھر اس کے بعد جو اس کے وسیعت کی ہے وہ وسیعت نافذ کرو ابھی انشاءاللہ یہ گزری آیتیں سورہ نسا میں پھر چوتھے نمبر میں وراثت تقسیم کرو تقسیم کرنا چاہیے میں اپنا حصہ مانگنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے تو بہرحال تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنی خوشدلی سے دیں تو لو ورنہ تمہارے لئے وہ مال حلال نہیں ہے اب خوشدلی میں دوسرا مسئلہ خوشدلی میں جہیز یہ جہیز کا مسئلہ بھی کیا ہے یہ اتنا مطلب لاکھوں کی جہیز لے رہے ہیں بڑے سسرال والوں نے خوشی سے دیا یہ بھی خوشی سے نہیں دیتا کوئی یہ جھوٹ ہے لوگوں کا مال حلال کرنے کا بہانہ ہے کہ سسرال والوں نے خوشی سے دیا ہے کوئی خوشی سے نہیں دیتا بھائی یہاں بھی وہی معاملہ ہے اگر خوشی سے ہی دینا ہے تو دونوں طرف خوشی ہونی چاہیے یہ نہ صرف لڑکی والوں کوئی خوشی ہے لڑکے کو کوئی خوشی نہیں ہے اگر یہ خوشی سے ہی دیا جا رہا ہے تو اصلی خوشی تو بلکہ لڑکے والے کو ہے لڑکی والے کو کیا خوشی بھائی اس کا تو جا رہا ہے نا بچپن سے پال پوست کر کے 20 سال 25 سال کی لڑکی کو پال پوست کر کے اپنے جگر سے جھدہ کر رہا ہے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس کو تو غم ہے اس کو کہاں کی خوشی ہے وہ ماں وہ باق وہ تو غم کے مارے دبلے ہوتے چلے جاتے ہیں اس کا گھر سونا ہونے جا رہا ہے اس کا لگتے جگر اس سے جدہ ہو رہا ہے اس کو کیا خوشی ہے اس کو تو غم ہے وہ کیوں دے گا خوشی سے بھائی تمہاری کو بیوی مل رہی ہے تمہارے گھر میں بہو آ رہی ہے خوشی تو اصل تم کو ہے دینا تم کو چاہیے اس لیے نکاح کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے لڑکی والوں پر ایک آنے کا بوجھ نہیں رکھا الحمدلیلہ ایک آنے کا بوجھ نہیں رکھا ہے خوش نہیں دینا اس کو بیٹی دے رہا یہی کہا کیا میں کیا بھائی اگر سماج کا کیا رواج نہ ہو شریعت خوکم نہ ہو کوئی باپ اپنی بچی کو ودا نہیں کرے اپنے گھر سے ہے نا یہ گھم تو باپ ہی جانتا ہے ماں ہی جانتی میں میری بچی ہے چھوٹی دو بچی ہیں تین بچی ہیں ما شاء اللہ تو میں کسی لڑکی کی ودایی دیکھتا ہوں ابھی تو بچیاں چھوٹی ہیں میری میں کسی دوسری لڑکی کی ودایی دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آنے لگتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ اپنی بچی کو بھی جودہ کرنا پڑے گا ایسے کسی غیر کے حوالے کرنا پڑے گا پھر وہ اس کی مرضی کے تابع ہو جائے گی اس کو تو غم ہے وہ کیوں خوشی دے گا بھائی خوشی تو تم کو ہے بیری تمہارے گھر میں آ رہی ہے تمہاری نسل آگے بڑھائے گی تمہارا ہاتھ پیر دبائے گی تمہارا کھانا بنائے گی تمہارے لئے بچے پیدا کرے گی تو خوشی سے تم کو دینا چاہیے پر ہمیشہ ایک طرف آئی ہے سارا خوشی لڑکی والوں کی وحی دے رہے ہیں لڑکے والے بھی دیں کبھی کبھی دیکھا ہے آپ نے شادی کے موقع پر لڑکے والوں کی گھر سے فریج کولر واشنگ مشین سب جاری لڑکی والوں کی گھر میں ہم کو بہت خوشی ہے یہ خوشی نہیں ہوتی ہے یہ صرف بہانہ کی خوشی سے دے رہے ہیں اللہ نے فرمایا لا اتاکلو اموالکم بینکم بالباطل آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ ہندوستان میں باطل طریقے سے مال کھانے کے دو ذریعے سب سے بڑے ہیں ایک بہنوں کا حصہ کھا جانا دوسرا بیویوں سے جہاز وصول کرنا یہ دو طریقے سب سے بڑے ہیں اور اللہ معاف فرمائے کہ اس میں اچھے خاصے دیندار لوگ ملویس ہیں بے دینوں سے شکایت کریں تو کیا کریں جو بے دین ہے نماز نہیں پڑتا روزہ نہیں رکھتا اس سے کیا شکایت کریں وہ تو چلو دین سے دور ہے دیندار بڑے بڑے داڑی رکھنے والے نمازی ہاجی عمرے کرنے والے بہن کا حصہ کھا کر کے بیٹے ہوئے ہیں بیٹی کی شادی کر رہے ہیں بیٹی کی یہ لمبا بڑا بڑا جہاز لے رہے ہیں اہلِ حدیث لے رہے ہیں ہاں ہم اہلِ حدیث ہیں تو حدیث صرف ہم کو نماز میں حدیثیں یاد آتی اللہ کے نبی کی ہم میں سے بیشتر لوگ بس نماز کے اہلِ حدیث ہے سماج کے اہلِ حدیث نہیں نماز میں اہلِ حدیث ہے نماز میں نبی کی سنتیں بہت یاد رہیں گی ہم کو رفل دین آمین مل جار پہ ہم لڑ جائیں گے شادی ہوگی تو وہی بالکل جاہلانہ طریقہ جو کافیروں کے ہیں وہی مسلمانوں کے ہیں سماج میں بھی اہلِ حدیث بن کر کے دکھاؤ بھائی جیسے نماز میں اہلِ حدیث ہو ویسے سماج میں بھی اہلِ حدیث بنو بس یہ ہے کیونکہ اہلِ حدیث ہیں تھوڑے سے شرم آتی ہے جہاز مانگتے ہیں وہ کھل کے تو کھل کی نہیں مانگ پاتے ہیں بس اتنا ہی فرق ہے جو دوسرے مسئلک کے لوگ ہیں جاہل ہیں تو کھل کے مانگ لیتے ہیں اہلِ حدیث کیونکہ تھوڑا سا حدیث کی باتیں کرتا ہے تو کھل کی نہیں مانگتا وہ ان ڈائریکٹ طریقے سے مانگتا ہے دوسرے مسئلک کے لوگ ڈائریکٹ مانگ لیتے ہیں اتنا اتنا پیسہ وہ اچھا بھی رہتا ہے بھائی جس کو مانگ نہیں ہے ڈائریکٹ مانگ لے تو کم سے کم سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ ان کو اتنا چاہیے اہلِ حدیث ان ڈائریکٹ طریقے سے مانگتے ہیں وہ اہلِ حدیث کیسے مانگتے ہیں بھائی ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے آگے کا دروازہ بن کر دیں گے ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے پیچھے والے دروازے سے بلیں گے جو دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے جہاز مانگنے کا سب سے محضب طریقہ آئی ہے آگے سے بلیں گے ہم کو کچھ نہیں چاہیے پیچھے والے دروازے سے بلیں گے یعنی ٹیبل کے اوپر سے بلیں گے ہم کو کچھ نہیں چاہیے टेبل के नीचे से बोलेंगे जो देंगे अपनी बेटी को देंगे क्यों देंगे अपनी बेटी को भाई वो आपके घर में वो उनकी बेटी बन करके नहीं आ रही है आपकी बहु बन करके आ रही है आपके घर में वो आपकी बीवी बन करके आ रही है آپ کی بہو بن کر آ رہی ہے اپنی بیٹی کو جو دینا تھا دیا نا بیس پچیس سال تک پالا پوسہ بڑا کیا لکھایا پڑایا اب آپ کے گھر میں وہ آپ کی بیوی بن کر کیا رہی ہے اس گھر میں اس کا ایک ایک ذمہ آپ کی ذمہ اٹھانا آپ کی کندے پر اس کا بھوجہ اس کا کھانا پینہ کپڑا رہائش علاج وہ آپ کی ذمہ داری ادا کرنا لیکن وہی بات ہے خوشی سے دیا ہے خوشی سے حلال کر لیتے ہیں اللہ کے ہاں یہ سب بہانیں نہیں چلیں گے قیامت کے دن پانچ میں سے ایک سوال یہ بھی ہونے والا ہے نا مال کہاں سے کمایا مال کہاں سے کمایا میں دیکھتا ہوں ہندوستان میں اسی فیصد مسلمان تو فز جائیں گے اسی سوال پہ اور سب جو حرام کھاتے ہیں وہ چھوڑی ہے جہیز اور بہنوں کی وراثت میں اسی فیصد مسلمان فز جائیں گے کہیں شریعت بار سے وراثت تقسیم نہیں ہو رہی ہے تو بہرہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یتیم جو ہو گئے ہیں اور ان کے والدین مال چھوڑ کر گئے ہیں تو اس مال کی حفاظت کرو اور ایسے ہی ان کے ڈائریک ان کے ہاتھ میں مال مت دے دو ڈائریک ان کے ہاتھ میں مال دو دو گو زائے کر دیں گے اللہ نے فرمایا جو بچے کم اقل ہیں ان کو اپنا مال مت دے دو جس مال کو اللہ نے تمہارے لئے قیام بنایا ہے دنیا میں تم کو کھڑے ہونے کے لئے مال کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے مال کو قیام کہا ہے مال ہماری ضرورت ہے ہماری دین کی ضرورت ہے ہماری دنیا کی ضرورت ہے اس لئے مال کی حفاظت کرنا بھی ایک شرعی ذمہ داری ہے تو فرمایا یتیموں کو ان کا مال مت دے دو البتہ ان کو آزماتے رہو وَبْتَلُ الْيَتَامَ یتیموں کو آزماتے رہو حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاح یہاں تک کی جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَ جب وہ بالغ ہو جائیں اور تم کو یہ سمجھ میں ہے کہ اب یہ اتنے سمجھدار ہو گئے کہ اپنی پراؤپرٹی کی حفاظت کر سکتے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اچھا ہے اب اللہ نے فرمایا بَلَغُ النِّكَاح نکاح کو پہنچ جائیں ہمارے ایک لفظ تعمال ہوتا ہے نا بَالِغ بَالِغ کا مطلب کیا ہوتا ہے پہنچا ہوا بَلَغَ مطلب پہنچنا بَالِغ مطلب پہنچا ہوا تو بَالِغ مطلب کہاں پہنچا وہ بَالِغ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہاں پہنچا ہاں ہاں نکاح کی عمر کو پہنچ گیا اللہ نے فرمایا بَلَغُ النِّكَاح وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے ہے نا تو بَالِغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکا ہے تو اس کا نکاح کرا دینا چاہیے بلوغت اس بات کی علامت ہے کہ اب لڑکے کا نکاح کرا دینا چاہیے بلوغت اسی کو بولتے ہیں ہمارے یہ بھی ہمارے معاشرے میں جو غیر شریع بہت ساری چیزیں رہے جو کہ اس میں سے یہ بھی ہے لڑکا بالی ہو گیا 20 سال 20 سال 25 سال نکاح کی بات ہی نہیں چل رہی ہے کوئی دیندار لڑکے خاص طور پر اس حوالے سے بیشارے بہت پریشان رہتے ہیں ماں باپ بچوں کو ماں باپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا اب بچوں کو تو بتا ہوتے نا وہ بالی ہو گئے وہ خواب دیکھنے لگا اس کو احتلام آنے لگا عورت کو لڑکی کو حیز آنے لگا لڑکے اور لڑکی کا بالی ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو شریعت میں یہ ہے کہ جب بچے بچیاں بالی ہو جائیں تو ان کا نکاح کراؤ یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ایک مسئلہ ہے فہاشی فیلنے کا برائیاں فیلنے کا ذہنی بیماریوں کی بہت بڑی وجہ ہیں ٹائم پر نکاح نہیں ہو رہے ہم تو کہتے ہیں بالی ہو گیا بالی مطلب کی نکاح کی عمر کو پہنچ گئے اس کا نکاح کرانا چاہیے میں تو اس کو مسئلہ کہہ رہا ہوں شریعت اس کو مسئلہ نہیں کہتی شریعت نے اس کو فتنہ کہا ہے بلوغت کے بعد نکاح کی عمر تک پہنچ جانے کے بعد بچے اور بچیوں کا نکاح نہیں کرانا شریعت نے اس کو فتنہ کہا ہے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا اِذَا عَتَاكُمْ مَنْ تَرْزَوْنَا دِينَهُمْ وَخُلُقَهُ فَذَوِّجُوْ جب تمہارے پاس ایسے لڑکوں کے رشتے آئیں جن کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اپنی بچیوں کی شادیاں ان سے کرا دو رشتے آ رہے ہیں لڑکی کی عمر ہو گئی نکاح کی شادی کرا دو وَإِلَّا تَفْعَلُو اللہ کے نبی نے اس کو فتنہ کہا ہے اور صرف فتنہ نہیں کہا وَفَسَادُ عَرِيز زمین پر فساد پھیلے گا بہت بڑا فساد ہوگا اگر وقت پر نکاح نہیں کرا ہوگے تو لڑکا نکاح کی عمر کو گیا ہے اس کا نکاح کر رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں بھئی بے دین جو معاشرے میں بے دین لڑکیں ان کے لئے بڑا مسئلہ نہیں ہے ان کے لئے حلال حرام کی کوئی تفریق ان کو نہیں کرنی ہے تو حلال حرام کی تفریق نہیں کرنی تو وہ حرام سے اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں پر یہ جو نوجوان لڑکا ہے بچارہ دیندار ہے نمازی ہے وہ تو حرام کی طرف بھی نہیں جا سکتا اللہ کے در سے یعنی اللہ نے حرام کو حرام کیا ہوا ہے اور معاشرے نے حلال کو حرام کیا ہوا ہے اس کے لئے حلال اور حرام دونوں کے دروازے ہم نے بند کر کے رکھے ہوئے عجیب سمیزاج بن گئے یعنی جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے نکاح کی اوپر بڑھتی جا رہی ہے دو تین جنریشن پہلے لوگ پندرہ سولہ سال کی عمر میں نکاح کر لیتے تھے پھر یہ ہوا کہ اب ٹیند کر لے گا تو نکاح ہوگا پھر ٹویل کرے گا تو نکاح ہوگا پھر گریجویشن کر لے گا تو نکاح ہوگا اب یہ ہے کہ جوب مل جائے پھر اس کے بعد سٹل ہو جائے خود کا گھر لے لے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا تب نگاہ کرے گا وہ بیچارے کو پیروں پہ کھڑا کرتے کرتے اس عمر میں پہنچا دیتے ہیں جہاں اس کے گھٹنے میں درد شروع ہو جاتے تیس تیس سال کی عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں بتیس سال کی عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں اچھے خاصے میں ابھی تو نکاح ہم کوئی پڑھانا ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں لڑکی کی شادی ہوگی بیچارے کے سر پر بال نہیں بچے ایسے ایسے عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں بڑھا ہو گیا جس کے تین تین چار چار بچے کھلانے کی عمر ہے وہ ابھی تک کے کمانے گھوم رہے ہیں بچارے ماں باپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے سب کے اپنے اپنے پر پرابلمز ہیں شریعت نے اس لیے اس پر بڑی پابندی لگائی ہے کہ ٹائم پر نکاح ہونا چاہیے کسی بھی جوان آدمی کا بغیر نکاح کے معاشرے میں بیٹھا رہے ہیں ایب ہے مسلم معاشرے میں اس کا تصور ہی نہیں ہے آپ بالغ لڑکوں کو جانے دے مسلم معاشرے میں اس کا بھی تصور نہیں کہ کوئی بڑھا آدمی بھی بغیر بیوی کے بیٹھا رہے میں بالغ کی بات کر رہا ہوں شریعت میں اس کا بھی تصور نہیں کہ بڑھا آدمی ہو گیا ہے پچاس آٹھ ستر سال کا ہو گیا ہے اگر اس کی بیوی نہیں اس کا نکاح کر آؤ شریعت کہتی ہے غالباً ابن عباس کا گرتے تھے کہ اگر میں کل میری موت ہونے والی ہے اور آج میرے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو میں ایک دن کے لئے بھی بغیر عورت کے نہیں رہوں گا میں نکاح کر لوں گا ایک دن بھی بغیر نکاح کے نہیں رہوں گا ہمارے یہ نوجوان بیچارہ جوانی اقدم خالص جوانی کی عمر اس کی گزر جاتی ہے نکاح نہیں ہو رہا ہے اس کا تو یہ بھی شریعت نے جو یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بلغن نکاح وہ نکاح کی عمر کو بالغ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو بچے جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کا نکاح کرانا چاہیے بہرحال باتیں لمبی ہو گئیں ابھی سورے نیسہ چلے گی انشاءاللہ آگے وراثت سے مطالق آیتیں آ رہی ہیں وہ بہت اہم آیتیں ہیں تو انشاءاللہ کل ان آیتوں پر ہم غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے اپنے سماج میں بہت سارے ایسے مسائل وراثت کے مطالق پائے جاتے ہیں جو صدیح قرآنی حکم کے خلاف ہیں اتنی تفصیل سے بیان نہیں کہ جتنا وراثت کے معاملات بیان کی ہیں ہے نا یعنی پوری ڈیٹیل سے اللہ نے بتایا ہے کہ وراثت تقسیم ہوگی تو کس کو کتنا حصہ ملے گا آپ کو نماز کا حکم قرآن مجید میں ملے گا پر نماز کی تفصیلات نہیں ملیں گی زکاة کا حکم ملے گا زکاة کی تفصیلات نہیں ملیں گی حج کا حکم ملے گا حج کے مناسی کا ذکر قرآن میں نہیں ملے گا لیکن اللہ رب العالمین نے وراثت کا حکم بہت تفصیل سے سورة النساء میں بیان کر دیا ہے کیوں؟ تاکہ یہ احکام ہر مسلمان کو پتا ہوں بھئی حدیثوں میں اگر احکام بیان کی گئے ہوتے تو بہت ساری مسلمان ایسے ہوں گے جو حدیثیں تو ان کی پہنچ سے باہر ہوں گی اس لئے قرآن میں بیان کر دیگی قرآن کے بارے میں تو حصول یہی ہے کہ ہر مسلمان کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو قرآن سمجھ کر کے پڑے گا تو ایک مرتبہ بھی پڑے گا تو اس کو وراثت کے احکام بتا چل جائیں گے ہم ہر سال ہم ترابی میں وراثت کی آیتیں پڑھتے ہیں پر ہمارے یہاں بے اشتر مسلمانوں کی آبادی وراثت کے بے سیک احکام بھی نہیں جانتی ہیں تو یہ بہت اہم آیتیں ہیں جو آگے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے آ رہی ہیں اور کل کا درس انشاءاللہ و تعالی ہمارا صرف اسی موضوع پر ہوگا وراثت کے مطالق جو آیتیں ہیں ان میں ہم غور کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کون کون سی نافرمانیاں ہو رہی ہیں میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ تفسیر کا مقصد یہ ہے کہ ان آیتوں کے ذریعے سے ہم اپنے کردار کا اپنے انفرادی کردار کا اور اپنے معاشرے کے اجتماعی کردار کا جائزہ لے کہ ہمارے درمیان کون کون سی چیزیں ہیں جو اصلاح کے لائق ہیں تب ہی جا کر کہ یہ قرآن ہمارے لئے فائدے والی چیز بنے گا اگر ہم پریکٹیکل ہی اپنی اصلاح کے لئے کوشش نہیں کر رہے ہیں تو پھر قرآن پڑھنا تو بس ایک مزیگی بات ہو جائے گی اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوار حمد رہ بلعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمان کے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں فجزاکم اللہ خیر